امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تک ابو موسیٰ اور ابو مالک وغرہ سے ابو موسیٰ عشیر رضی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک واقعہ امین کیا ہے یہ لوگ حجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ جو توشہ وغرہ تھا چند دن چلے آئے کہ آنکہ بہت کھجی ہو رہا ہے تو کیا لاتے ہو رہا ہے آنکہ چند دن چلے آئے اس کے بعد کیا کرنا ختم ہو گیا اے جاؤ اللہ کے پاس مگنے لکھا جاؤں اللہ کے پاس مگنے لکھا جاؤں ایمان لائیں ہمیں یہاں کہیں ہیں تو آدمی وہاں دروازے پر گیا تھا تو اندر سے اللہ کی مسئل یہ تیورات تلاوہ کر رہے تھے وَمَا مِنْ دَابَتِنِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْقُحَا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رسم اللہ کی ذمہ نہ ہو اللہ اگلی تلاوت کر رہے تھے سن لیا ہونے سن کر خیال ہے جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا رسط بولے ہمیں تو ایمان لائیں ہی ہے ایسا ہوتا چلو ہمیں چھوڑا کہاں پوچھنا کہاں وہ بھی ضرور ہمارا رسط کا سن نہیں دیتا یہ خیال کر کے وہیں سے لڑ گیا اللہ کوئی کچھ بتایا نہیں کہا نہیں واپس جا کر بولا ہے کہ خوش ہو جاؤ اللہ تمہارے رسک انتظام کیا ہے اللہ کوئی بھیج بول کریں گا اللہ کوئی بول کریں گا لاتا ہے کہ سن ملک بیٹھے اللہ کوئی بیٹھو 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 اللہ کوئی بھیج رہے ہیں اللہ کوئی بھیج رہے ہیں انتظام کر لیا ہے ابھی بڑے دو آدمی آئے وہاں سے ایک بڑا تباہ کے اندر گوش روٹیاں لے کر آئے ہیں تو دیکھ رہا ہے خوب کھا لئے پھر بج گیا تو زیادہ تھا وہ تو بات میں جو ہے لائے ملکہ آشیرین کو دے دیا سب کھایا خوب شہر کھایا پھر بچ رہا اب کیا کرنا اللہ کوئی بھیجنگ چلو واپس سے کرو اس کے بعد جو ہے اس سے بڑا رہا تھا حاضر اور بولے اللہ لوگ کیا ہتا بھیجیں ہمنا بس بس ہوا اور بہت ایسا مزہ بھیجیں آپ کھانا ہوگا بولے لگنا میں تو نہیں بھیجا ہوں میں کہاں بھیجوں تب آدمی نے پورا واقعہ بین کیسا ہے صفا تو ہم نے سمجھا کہ آپ ہی بھیجے تھے لوگ سمجھ رہے ہیں تو وہ بولا کہ میں آیت سنکا آگیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ ذات نے بھیجا جس نے جو ہر بہت 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 بہت